نحمدون صلی اللہ علیہ رسول کریم ہم آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین وعزرات دیسی لیب میں خوش آمدید خواتین وعزرات آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سائم نے عزر خدمت ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آ جائے گی سامین اس ویڈیو میں بات کر لیں گے ستارہ زال پر کہ زال واقعی اتنی خطرناک اور پریشانک کن سیارہ ہے برج اجدی اور دلوں کے ساتھ ساتھ باقی برجوالوں پر اس کی کیا حکم چلتی ہے اور کیا حصرات ہیں ان کے اوپر اچھے ہو چاہے ہو یا برے حصرات ہو تو سامین چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر اب تک آپ لوگوں نے دیسی لیب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سرخ بٹن پر کلک کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بھی گنٹی پر پریش کھڑ لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نیوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے تو سامین سیارے زال دیگر سیارگان کی طرح بھی ہمارے نظام شمسی کا ایک متحرک رکن ہے ہندی یا سنسکرت میں اسے شنی کہاں جاتا ہے اس کا تعلق زمینی حقائق اور مادے سے ہے دارے بروج میں برج جدی اور ڈلو کے زیر اثر ہے گویا جدی اور ڈلو والوں کا حکم سیارہ زال ہے برج جدی اس کا زہلی اور ڈلو بنیادی برج ہے کسی بھی برج میں اس کا قیام تقریباً ڈائی سال یعنی تیس ماہ تک رہتا ہے اس دوران میں یہ اپنی الٹی اور سیدھی چال کے ساتھ مقیم حالت بھی اختیار کرتا ہے زمین سے اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایک سست رفتار سیارہ ہے دارے بروج کے بارہ برجوں کا چھکر یہ تقریباً انتیس سے تیس سال میں پورا کرتا ہے گزشتہ تیس ماہ سے اس کا قیام برجی قوس میں رہا اس سال چوبیس جنوری بعد دو فیر سے یہ اپنے ذاتی زہلی برج جدی میں آ گیا تھا اور اٹارہ جنوری دوہزار تیہیس تک اسی برج میں ارکت کرے گا اس دوران میں تیس اپریل دوہزار بائیس سے تیرہ جولائی دوہزار بائیس تک برج دلو میں رہے گا سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دارے بروج کے بارہ برجوں کے لیے اس کی مصبت یا منفی ایسیت کیا ہے کیونکہ دنیا کا ار شخص یا ملک کسی نہ کسی برج کے زیرے اثر ہوتا ہے لیکن ایک بار پھر میں وضاحت کر دوں کہ وہی برج اس حوالے سے عیم ہے جو آپ کے پیدائشی وقت کے مطابق ہے صرف تاریخ پیدائش سے اپنا برج معلوم کر کے خود کو اس سے منصوب کرنا بالکل غلط ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ اپنے پیدائشی برج کے مطابق سیارہ زال آپ کے لیے موافق یعنی ساد ہے یا ناموافق یعنی ناس ہے یہ سہادت اور نحرست ار شخص کے لیے اسی طرح انفرادی ایسیت رکھتی ہے جس طرح زندگی میں اور بہت سی چیزیں کسی شخص کے موافق ہوتی ہے یا ناموافق ہوتی ہے تو سامین یہ رہی برج زال کی ڈیٹیل انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں گا کہ سیارے زال برج حمل والوں کیلئے کیا اہمیت رکھتی ہے اگر برج حمل میں آ جائے تو ان کا کیا نقصان ہوگا یا کیا فائدہ ہوگا شکریہ